امریات کے سلطان میں آج کا جو ہمارا ایپیسوٹ ہے آج کی جو ہماری کلاس ہے آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ چیپٹر نائن ہے اور اس چیپٹر نائن کو رکھنے کی کوئی خاص وجہ کہ وہ عام لوگ جو در بہ در بھٹکتے پھرتے ہیں مختلف قسم کے عاملوں کا دروازہ کھٹ کھٹاتے رہتے ہیں کہ کہیں سے ان کو امید کی ایک کرن نظر آ جائے اور وہ اس دروازے سے داخل ہو جائیں میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ چلنے والے ہم سفر ساتھی میرے ساتھ چلنے والے وہ تمام لوگ جو ہمارے سلسلے سے ایک امید رکھتے ہیں ایک آس رکھتے ہیں کہ ان کا مسئلہ اس در سے حل ہو جائے تو انہی مسائل میں ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے بندش کا بندش ایک ایسا مرض ہے کہ جو بڑے بڑے بادشاہوں کی گردن کو توڑ دیتا ہے تو بڑے بڑے بادشاہوں کی قبر کو توڑ دیتا ہے اور بندش کا عمل ایک ایسا عمل ہے جو آسمان پہ کرتے ہوئے پرواز کہ جو آسمانوں کی بلندیوں پہ پرواز کرتے ہیں دنیاوی معاملات میں اپنے کاروبار کے معاملات میں اپنے بزنس کے معاملات میں اپنے اچھی نوکری کے معاملات میں کہ جب کوئی ان کے حاسدین کی نظر اس پرواز پر پڑتی ہے تو یقین ہے جو نظر بد ہوتی ہے جو حاسدین کی نظر ہوتی ہے وہ اس پرواز کو متاثر کر دیتی ہے کہ جس طرح ظاہری حالات میں اگر کوئی جہاز اڑا آؤ اور موسم کی خرابی ہو جائے تو جہاز پورا لرز جاتا ہے کیونکہ وہ تو پرواز اپنے منزل کی طرف کر رہا ہے لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے اس جہاز میں لرزش سے آ جاتی ہے بلکل اسی طرح جو لوگ کامیابی کے سفر کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ ان کے حاسدین ہوتے ہیں جب وہ اپنی نظر ان لوگوں پر ڈالتے ہیں جو بلندی کی طرح پرواز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی پرواز بھی اسی طرح سے لڑسی سکھا جاتی ہے لیکن اگر وہ لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوتے ہیں اور سلسلے کی تعلیمات کو جانتے ہیں قرآن کی ان آیات کو جانتے ہیں کہ جو ان کو سمحال ہی ہوئی ہے ان کو سمحال لیتی ہے تو ان کی لرزش میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا آج کی توپک کے اندر میں آپ کو وہ آیت فتح اور آیت بندش میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے بندش کو کھولا جاتا ہے اور جن کے ذریعے بندش کو لگایا جاتا ہے ایک ہی آیت کے تین جوز ہیں اور انہی آیت کے ذریعے آپ اپنے ہونے والی اس بندش کو ختم کر سکتے ہو اور اس بندش کو لگا سکتے ہو بندش کو کھولنا اور بندش کو لگانا ایک ہی آیت کے ذریعے کہ جس آیت کو آپ ترجمہ پڑھیں گے جس آیت کے آپ روحانیت دیکھیں گے ایک بات یاد رکھے گا یوں تو پورا قرآن ہی شفا ہے قرآن کی کوئی سی بھی آیت پڑھ لیں اس میں آپ کو شفاں ملتی ہے پورا قرآن ہمارے لئے ہدایت ہے لیکن اب جتنے امراض اس دنیا میں موجود ہیں جتنی بیماریاں اس دنیا میں موجود ہیں جتنے انسان اس دنیا میں موجود ہیں جتنے انسانوں کے مسائل اس دنیا میں موجود ہیں ان کا حل صرف واحد ایک کتاب ہے کتاب قرآن قرآن المجید فرقان الحمید اس کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جو تمام بنین و اسنا بنین جو تمام جو انسان ہیں ان کا حل اسی کتاب میں نکل جائے اب جس طرح سے مختلف آیات قرآن میں ہیں کہ کچھ آیتوں کو آیت شفا کہا جاتا ہے کہ کچھ آیتوں کو جس آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا کہر کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے جس کو آیت کہری کہا جاتا ہے وہ کچھ آیتوں کو کچھ آیتیں جمالی ہوتی ہیں کچھ آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا جلال ہوتا ہے تو یقیناً کہ جب یہ کیفیات موجود ہوتی ہیں جب رب کی یہ صفات موجود ہوتی ہیں جب رب کی یہ ذات موجود ہوتی ہے تو پھر وہ ہر آیت میں اپنا اپنا ایک اثر رکھتی ہے اگر جلال ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر کر رہی ہے جسے حب کی آیت کہ محبت میں وہ آیت دی جاتی ہے اب حق کی آیت کے ذریعے آپ کسی کے بندش نہیں ٹوڑ سکتے اب حق کی آیت کے ذریعے آپ کسی میں دشمنی نہیں لاسکتے وہ اگر حق کی آیت ہے تو وہ حق کی آیت میں کام کر رہی جیسے آیت شفا ہے اب آیتیں کی شفا کے ذریعے آپ لوگوں کو اس آیت کو دم کر کر لوگوں کو شفا دے سکتے ہو شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے لیکن اس آیت اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے اور اس آیت کے جو موقعان ہیں اس آیت کے جو فرشتیں یہ اس کام میں معمور ہیں تو وہ کام فوری ہو جاتا ہے ایک بات یاد رکھئے کہ قرآن کی ہر آیت ہر حرف کے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتیں مقرر کی ہیں وہ سب الگ الگ ہیں کسی بھی آیت کے سب ایک جیسے نہیں ہیں اسی لیے مختلف آیتوں کے مختلف نام دیئے کیونکہ ان کے معمور جو روحانیت ہے اس پر معمور جو موقلان ہیں اس کے معمور جو جنات ہیں وہ تمام کے تمام مختلف مختلف قسم مختلف مختلف قبائل سے ان کا تعلق ہیں اب جب ہم بندش کی بات کرتے ہیں اور اگر ہمیں معلوم ہے کہ یہ آیت بندش کے لیے ہے اور پھر ہم اس آیت کے ذریعے اگر بندش کے عمل کو کرتے ہیں تو ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے اس کی مثال بالکل اسی طریقے تھے کہ اگر بخار ہوا تو پینڈول کھائیں گے تو فائدہ ہو جائے گا اور کسی خانسی والے مریض ہوگے پینڈول لیں گے تو اس کی خانسی میں بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا لیکن ہاں یہ اثر ہوگا کہ وہ اپنے اس کے میدے میں جا کے وہ اپنا اثر ضرور دکھائے گی اسی طریقے سے قرآن کی آیتیں جب ہم قرآن کی آیتیں کسی مرز کیلئے پڑھتے ہیں اگر وہ اس مرز کیلئے ہوتی ہے تو اس کو فوری شفہ ہو جاتا ہے اور اگر اس مرز کیلئے نہیں ہوتی تو ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے جس طریقے سے ٹیبلٹ ہمارے جسم کے اندر اثر رکھتی ہیں اسی طریقے سے قرآن کی آیات اپنا اثر رکھتی ہیں کیونکہ ہمارے مرشید فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر تین قسم کے نور موجود ہیں آج ہم جن آیت کی اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ آیت فتح کسی کہتے ہیں کہ جس کے اندر ہم بندش کو کھول سکتے ہیں اب وہ لوگ جو پریشان ہیں اپنے بندش کی وجہ سے کہ محنت کرتے ہیں دندار محنت کرتے ہیں کاروبار کے لئے کرتے ہیں لیکن وہ کاروبار آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوتا وہ اپنا حد الانکام یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کامیاب ہوں ترقی ہوں لیکن ان کو ترقی نہیں مل رہی ہوتی وہ بالکل کولو کے بیل کی طرح ہوتے ہیں کہ جس طرح کولو کا بیل دن رات چلتا رہتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کتنا سفر تیہ کر لیا لیکن جب اس کی آنکھوں سے پتہ ٹوٹتی تو وہ وہیں کھڑا ہوتا ہے بالکل اسی طریقے سے عام لوگوں کی مثال ہے جو اپنے کاروبار میں اپنے گھر میں اپنے معاملات میں دن رات محنت کر رہے ہوتے ہیں ان کی محنت میں کوئی کسر نہیں ہوتی لیکن پھر وہ اپنا تجزیہ کرتے ہیں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں پھر اس کی وجہ کیا ہے اس کی دو وجہ ہیں سب سے پہلی وجہ کہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ کیا ان کی تقدیر میں نہیں ہیں دوسری وجہ کہ اگر تقدیر میں ہے تو بھی کیوں نہیں مل رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ آئی ہے اور تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بیمار ہوتے ہو تو رب شفا دیتا ہے جب انسان کسی چیز کا بیماری ہوتا ہے اب وہ یقین ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو وہ اس کو دوا دے گا اب شفا ڈاکٹر نہیں دے رہا ڈاکٹر اس کو ڈائیگنوز کر رہا ہے کہ اس کو مرز کیا ہے اب جب ڈاکٹر کے مختلف طریقے کار ہیں وہ مختلف قسم کے ٹیسٹ آپ سے کرواتا ہے مختلف قسم کی آپ کی ہسٹری معلوم کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ آپ کو کوئی ڈوز ڈائیگنوز کرتا ہے اگر وہ ڈوز جو ڈاکٹر نے دیئے اور وہ آپ کی بیماری کی نویت کے مطابق ہے تو آپ کو شفا ہو جائے گی اس دوا سے اور نہیں ہوگی تو پھر آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہوں گے بلکل اسی طریقے سے بندش کے جادو کے اثرات کے شیعتین کے ان کے معاملات ہیں اب اگر میں بندش کی اگر میں بات کرتا ہوں تو بندش بھی دو طرح کی ہوتی ہے ایک بندش پوزیٹیف اور ایک بندش نیگیٹیف پوزیٹیف بندش کیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کسی بیوی کا شوہر کسی عورت کے چکر میں پڑا ہوا ہے اب وہ اس کی بیوی اس اپنے شوہر کو وہاں سے روکنے کے لیے اس کے پیر کی بندش لگاتی ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہی پوزیٹیف ہے اب جس طرح ماباب کا ایک بچہ کسی نشے کی عادت میں پڑ جاتا ہے کسی غلط کام میں پڑ جاتا ہے بے حیائی کی طرح اس کا پیر پڑ جاتا ہے یا ایسی جگہ وہ جانے لگتا ہے کہ جو سرہن گمراہی ہے تو اس کے ماباب اس کے پیر کو باندھنے کے لیے ان آیت کو پڑتے ہیں اور اس ترتیب و طریقے سے پڑتے ہیں جس خاص کر اسی کو روکنے کے لیے ہے تو اس کا پیر بن جاتا ہے وہ روک جاتا ہے کس کام سے برائی سے بے حیائی سے اور برے کاموں سے کہ جس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس سے کہتے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ نماز بری باتیں اور بے حیائی سے روکتی ہے یعنی کہ ایک عمل ہے آپ نے وہ عمل کیا آپ بے حیائی اور برائی سے رک گئے یعنی کہ یہ حضور نے فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے رکتی ہے یعنی کہ آپ عمل کرو گے آپ نماز پڑھو گے تو آپ بے حیائی ہو برائی سے رکھو گے نا اسی طریقے سے اگر کوئی شور کسی بے حیائی میں مبتلا ہے تو پھر آپ کوئی ایسا عمل ہی کرو گا نا جس سے وہ رکے گا پھر وہ عمل کیا ہے پھر ہم کسے نہ اس کو روک سکتے ہیں یہ بندش پوزیٹیو بندش کہلاتی ہے اور نیگیٹیو بندش انہی آیت کے ذریعے آپ پوزیٹیو بندش بھی لگا سکتے ہو تو انہی آیت کے ذریعے آپ نیگیٹیو بندش بھی لگا سکتے ہو لیکن اگر آپ پوزیٹیو بندش لگاتے ہو آپ تو اس کو آپ کا عجر ملے گا آپ کو ثواب ملے گا آپ کا عمل ہوگا اس کا اثر آپ پر ہوگا اس کے پورے گھر پر اثر ہوگا اور اگر آپ کسی کے لیے نجائز لگاتے ہو بندش تو اس کا ریفلیکشن آپ پر پڑے گا یعنی کہ اس کے برے اثرات آپ پر پڑیں گے اگر ہم قرآن کی آیت کے ذریعے اگر کوئی جائز کام کرتے ہیں تو اس کے ماتے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس کام پر معمور ہوتے ہیں اس آیت پر اور اسی طریقے سے اگر اسی آیت کے ذریعے اگر ہم ناجائز کام کرتے ہیں تو وہی فرشتے جو ہوتے ہیں وہی موکلان جو ہوتے ہیں وہ نرازگی کے اظہار کرتے ہیں پھر وہ کہر بن کر ٹوٹتے ہیں کس کے اوپر کہ جس کے اوپر وہ آیت پڑھی جس جو آیت پڑھنا ہوتا ہے یعنی کہ آیت کے ذریعے آپ جائز کام بھی کر سکتے ہو ناجائز کام بھی کر سکتے ہو دونوں کام کر سکتے ہو فرق صرف اتنا ہے آپ کی نیت کا آپ نے جائز کام کرا تو آپ پر رب کی انامات کی بارش ہوئی رحمت کی بارش ہوئی اس کے موکلان خوش ہوئے اس کے ماتے فرشتے خوش ہوئے اور اگر آپ نے اسی آیت کے ذریعے آپ نے کوئی نیگیٹیف کام کیا کوئی ایسا کام کیا جو شریعت کے خلاف تھا جیسے آپ نے کسی کے رسک بندش لگا دی جیسے آپ کسی سے جیلس ہوئے آپ کے دل میں حسد ہوا آپ نے کیا کرا آپ نے یہی آیت اسی طریقے سے پڑھ کر اس کے نیت کر کے اس طریقے پہ وہ کام کر دیا اب اس کے کاروبار میں تنگ ہی آنے شروع ہو گئے کیوں کیونکہ اس کا اثر ہونے شروع ہوا اچھا ایک بات یاد رکھئے گا یہ وہ خاص آیت ہے بلکہ ہر آیت کا اثر ہوتا ہے یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس آیت کے ذریعے بندش لگاتے ہیں یا بندش کھولتے ہیں اگر ہم جائز کام کر رہے ہیں تو اس میں جو پوزیٹیف ریز ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اثر انداز ہوتی جس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اور اگر ہم کسی کے لئے ناجائز کرتے ہیں تو وہی پوزیٹیف ریز جو ہمارے اپنے اندر موجود ہوتی ہے پھر وہ نیگیٹیف پر غالب آ کر پھر نیگیٹیف ریز پوزیٹیف ریز پر غالب آ کر پھر وہ اپنا اثر دکھا دیتی ہے جب ہمارے اندر سے نیگیٹیف ریز جب نکل رہی ہوتی ہے تو پھر اس کا کہہر ہم پر لوٹتا ہے وہ کہتے ہیں نا بزرگان نے فرماتے ہیں کہ تم جو بوگے وہ کٹوگے جس طرح تم کروگے تمہارے ساتھ لوٹ کر آئے گا جسے بزرگان نے فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو دھوکہ دیتے ہو تو دھوکہ اپنی جگہ کو پہچانتا ہے اپنے اصل کو پہچانتا ہے پھر وہ لوٹتا ضرور ہے جس کو ہم کہتے ہیں مقافات عمل آپ اس آیت کے ذریعے جائز کام بھی کر سکتے ہو اور نا جائز کام اگر کروگے آپ اس آیت کے ذریعے تو پھر اس کہہر میں مبتلا ہوگے لیکن آپ کو دون چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کس رستے کا انتخاب کرتے ہو آپ اگر کسی کے اولاد کے لیے بورا کرتے ہو تو آپ کی اولادوں پر اس کا اثر پڑتا ہے آپ کسی کے ماباب کے لیے بورا سوچتے ہو تو آپ کے ماباب پر اس کا اثر پڑتا ہے آپ کسی کی بہن بیٹی کے لیے بورا سوچتے ہو تو آپ کی بہن بیٹی پر اس کا اثر پڑتا ہے اس لیے میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ کچھ میرے اسٹوڈنٹس نے مجھے سوال کیا تھا کہ کیا قرآن کے ذریعے بھی ہم کسی کو لوگ نقصان پوچھاتے ہیں اس لیے میں اس چیز کو بالکل ایکسپلین کر رہا ہوں بالکل پوچھا سکتے ہیں لیکن اس کا پھر ریفلیکشن کیا ہوتا ہے اس کا پھر اثر کیا ہوتا ہے کیونکہ ہر ایکشن کا رییکشن ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون کون سی ایسی بندش ہیں کہ جس کے ذریعے اس آیت کے ذریعے ہم ان بندش کو خادمہ کر سکتے ہیں اب آپ سب سے پہلے عمل میں بیٹھتے ہو آپ کسی بھی عمل کا تعیون کرتے ہو میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں خاص لوگوں کی بات کر رہا ہوں تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں اب جب انسان عمل پڑھ رہا ہوتا ہے اس سے یقینا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی مجھ سے غلطی سرزر نہیں ہو سکتی کیونکہ جہاں انسان ہے وہاں خطہ ہے انسان خطہ کا پتلہ ہے اس سے غلطی لازمی ہو سکتی ہے تو اس ہی آیت کے ذریعے ہم اس عمل کی رجعت کو باندھ سکتے ہیں یعنی کہ جو شک اس آیت کو صرف اپنے ورد میں رکھتا ہوگا نا اور وہ کوئی بھی عمل پڑھتا ہوگا تو سب سے پہلے یہ اس آیت کی یہ شان ہے اس آیت کی یہ برکت ہے کہ وہ کسی بھی نیگیٹیو چیز کو اس کے قریب نہیں آنے دیتا جس طرح ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے نا کہ جب ماں کی گود میں بچہ ہوتا ہے لاکھ کوئی جانور آ جائے ماں اپنے بچے کو اپنے آگوش میں لے لیتی ہے بلکل اسی طریقے تھے یہ آیت پڑھنے والے کو اسی طرح اپنے آگوش میں لے لیتی ہے اس آیت کے جو موکلان ہیں وہ اس کو اپنے آگوش میں لے لیتی ہے اس آیت کی رخانیت اس کو اپنے آگوش میں لے لیتی ہے کوئی بھی عمل کر رہا ہو چاہے سورہ مضمبل شریف پڑھ رہا ہو سورہ قریش پڑھ رہا ہو سورہ اخلاص پڑھ رہا ہو سورہ یاسین پڑھ رہا ہو دعائے برہتی پڑھ رہا ہو دعائے حضب الوحر پڑھ رہا ہو اس میں ہونے والے حلچل یعنی کہ اس میں ہونے والی حلچل یعنی کہ وہ موکلان وہ فرشتے وہ سرخ جنات اور اسی کے مہتد وہ شیعتین جو سب سے پہلے حاضرات میں شیعتین ہی آتے ہیں تو وہ اس کو بچاؤ کے لیے اس کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے یہ اس سے محفوظ ہو جاتا ہے اچھا اس کو باندھا بھی جا سکتا ہے اس کو کھولا بھی جا سکتا ہے اسی آیت کے ذریعے اب دوسری کہ سب سے میجر پرابلم کہ میہ بی بی کی محبت آئی بس سمجھ میں کہ ان میں نفاق کا پیدا کرنا یعنی کہ آپس میں بغس پیدا کرنا بعض لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ نیت تو صحیح کام کی کرتے ہیں لیکن وہ ان کا جو طریقے کار ہوتا ہے نا وہ ان کے پورے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے عملیات کا راستہ جو نا یہ بالکل یہ سمجھنے کے بال سے باریک راستہ ہے یہ اس میں عامل کی ذرا سی کوتائی کسی کے لیے بڑا نقصان کا باعث بنتی ہے اس معاملات میں اس رستے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آپ کو اس میں چاکو چوبن رہنا چاہیے حاضر دماغ رہنا چاہیے کسی بھی معاملے میں کسی بھی جب آپ کام کرنے بیٹھتے ہو یعنی کہ تلاق کو باندھنا یعنی کہ میہ بی بی آپ اس میں جڑے رہے ہیں ان میں نفاق پیدا نہ ہو ان میں دشمنی پیدا نہ ہو اس میں بغست پیدا نہ ہو آج کل آپ دیکھیں نا تلاق کی شرح کتنی بڑھتی جا رہی ہے اگر میں ابھی اس دس سال اس پندہ سال کا میں عرصہ دیکھتا ہوں تو تلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کبھی کوئی لڑکی خلا لے رہی ہے کبھی کوئی مرد تلاق دے رہا ہے کبھی کوئی خلا لے رہی ہے کبھی کوئی تلاق دے رہا ہے کہ جب آپ چاہتے ہو کہ آپ دونوں خوشحال ہیں وہ کسی بندش کی وجہ سے اندوں میں نفاق پیدا ہو گیا ہے تو آپ جو لوگ اس آیت کو خالی پڑھتے ہیں وہ میہ بی بی ان کے شرح سے محفوظ رہتے ہیں یعنی کہ شور تلاق نہیں دے سکتا پھر اگر کوئی بی بی چاہے کہ میرا شور مجھے تلاق نہ دے اور وہ اس پر آمادہ ہے کہ وہ اس کو تلاق دے کر رہے گا تو وہ اس کے تلاق کو بھی بان سکتی ہے کیونکہ اس نے صرف زندگی بسر کرنا ہے ہو سکتا ہے وہ کسی نے کسی کے بھکاوے ماں کے یہ کام کر رہا ہو یا کسی کچھ اپنے چھپانے کے لیے کام کر رہا ہو کوئی ناجائز کام کر رہا ہو یا کسی اس سے اپنی بی بی کو رکھنا چاہتا ہو اپنی بی بی کو ڈر آ رہا ہو دھمکا رہا ہو کچھ بھی کر رہا ہو اور وہ بی بی اگر پریشان ہے اس کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہے لیکن اس کے اوپر ابھی اس وقت سوار کسی کا عشق ہوا ہوا ہے اس کے دماغ پر سوار کسی کا حسن ہوا ہوا ہے اس کے اوپر سوار کسی کی کچھ معاملات ہوا ہے اس کے اوپر سوار کسی کا کوئی جادو کا اثر ہوا ہے تو اس میں اس بچوں کا کیا قصور اس بی 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 کا کیا قصور اگر بیوی اپنے شہر کے لیے انہیں آیت کو پڑھتی ہے تو اس کا شہر اس کو طلاق نہیں دے سکتا اور اس کے بعد اس کا شہر اس کے اوپر اگر کسی قسم کا کوئی اثر ہوتا ہے کوئی آسے بھی معاملات ہوتے ہیں یا وہ اس کا دماغ خودی ظاہری طور پر ڈسٹرب ہوتا ہے اچھا ضرور نہیں کہ ہر مرد کے اوپر جادو ہو تو وہ اپنی بیوی کو چھوڑا کوئی ہوش آواز میں بھی کر سکتا ہے کسی کے عشق میں پڑ گیا کسی عورت کے چکر میں پڑ گیا یا کسی اور معاملات میں چلا گیا یا کسی کے بھیکاوے میں آ گیا تو وہ عورت اگر ان آیت کو پڑتی ہے نا تو وہ اس قسم کے شر سے محفوظ رہتی ہے میں اس آیت کی خاصیت بتا رہا ہوں کہ اس کو صرف عمل کرنے ایک دور کی بات ہے اور پڑنا اسی نیت سے یہ سمجھ لیں کہ ایک عمل کرنے ایک بندہ ایک ریاضت کر رہا ہے محنت کر رہا ہے تب جائے کہ اس کا اثر شروع ہونا ہے اس آیت کا کمال یہ ہے اس آیت کی روحانیت کی شان یہ ہے کہ آیت کو پہلی دن سے پڑنا اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اسپیشلی انہی آیتوں کے لیے ہے اسپیشلی اسی کام کے لیے کہ جو کام آپ کر رہے ہو اب تیسری بات کیا کہ جسم کے اندر کوئی بھی امراض پیدا ہوا ہو چاہے وہ جادو کی وجہ سے ہو چاہے وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے ہو اپنے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے کہ ہماری کچھ غلطی ہیں اپنی کہ ہم بسارت کے طور پر کسی ایسے کھانے کے عادی تھے کہ ہم جس کو چھوڑ نہیں پائے اور اس نے ہمارے جسم کو جسم کا ہمارا حصہ بہت زیادہ متاثر کر دیا اور پھر وہ بیماری کی طور پر اکتیار کر گیا ایک وہ جو ظاہری ہے اور ایک وہ جو کسی نے پڑھائی کے ذریعے کسی نے آسیب کے ذریعے کسی نے نظرِ بد کے ذریعے ہمارے جسم کو ہمارے شریر کو متاثر کر دیا وہ اس کا شریر اس کا جسم اس آیت کی برکہ سے ان گناہوں کو بھی کھول دیتا ہے جو ہمارے جسم کے اندر بیماری کی صورت میں گناہیں لگ جاتی ہیں کہ انسان یہ سمجھ لے کہ بلکل اپنے قابو میں نہیں ہوتا انسان ہر چیز کا مقابلہ کر سکتا ہے سوہ ان بیماریوں کا کہ جو اس کے سامنے نہیں ہے اور اس کے وجود کو کھوکلا کر دیا اس کے وجود کو اندر سے دیمک کی طرح چار دیا انسان ہر اس چیز کا مقابلہ کر سکتا ہے جو اس کے سامنے ہیں لیکن انسان اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو اس کو نظر نہیں آرہا ہو اور وہ اس کے شریر کو کھوکلا کر دیا اس کو نقصان پچھا رہا ہو یہ آیت کی شان ہے اس آیتوں کی کہ یہ انسان کو اس مرز سے نجات دیتی ہے کینسر والے مرز کو کینسر والے مرز کو اور جو ایسے امراض میں مقتلہ ہو کہ جس کو کیمو ہو رہی ہو کیمو تھرپی ہو رہی ہو کہ جس کو ڈاکٹر نے بائیوکسی کا کہہ دیا ہو کسی جسم کے حصے اوپر آپ اسی آیت کو زافران سے لکھر اس مرز کو پلانے شروع کر دیں دیکھیں رب کی شان کس طرح آپ پر ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کو یقین اور ایمان کس طرح تازہ ہو جاتا ہے میں آپ کو اس ٹرانسپیشن کے اندر تونوں چیزیں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں تونوں چیزیں ایکسپیلین کر رہا ہوں کہ اس کو کھولنا اور اس کو پھر بند کرنا انہی آیت کے ذریعے کس طرح ممکن ہے اور پھر ہم آتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کی عادت سگرٹ نوشی کی ہے ایک شخص کی عادت شراب پینے کی ہے ایک شخص کی عادت کچھ کھانے پینے کی ہے تو وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے جیسے اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کہ کوئی کسی کی نشے کے حالت میں پڑ جاتا ہے کوئی ڈرگس لینے لگتا ہے کوئی کچھ لینے لگتا ہے اب آپ اس کو کس طرح نہ رکھو گے کیا آپ ان آیتوں کا پانی پلانا کافی ہوگا یا اس کے نام کے عادت کے مطابق وہ آیت پڑنا آپ کے لئے کافی ہوگا اچھا میں آپ کو یہ چیزیں سمجھاؤں گا کہ آپ نے یہ آیت کتنی مرتبہ پڑنا ہے تو وہ کھولنے کے لئے پڑنا ہے کتنی مرتبہ پڑنا ہے تو اس کو بندش لگانے کے لئے پڑنا ہے اس کی تعداد مقرر ہے اچھا ہر چیز کے ایک طریقے کار ہوتا ہے جس طریقے ہم کرتے ہیں نا ہمیں اس کو اتنا فائدہ ہونے لگتا ہے اب چوتھی بات کسی کی زبان من کرنا یعنی کہ بد کرامی کرنا یعنی کہ کچھ اولاد ایسی ہوتی ہیں کہ جب ماں باپ کو مطب ایک اپنی عزت کی وجہ سے اپنے عزت نبس کی وجہ سے وہ اس اولاد سے کچھ کہتے نہیں ہے کہ یہ پلٹ کر مجھے کوئی ایسا جواب دے کہ جس سے مجھے دکھ ہو ایسوں کی زبان من کرنا یا جو شخص گالیاں مو سے بہت نکالتا ہو یا جو شخص جب کلام کرتا ہو تو بدتمیزی سے کلام کرتا ہو ایسوں کو زبان من کرنا صرف یہ آیت آپ کے ان تمام کاموں کے لیے کافی ہے ان تمام معاملات کے لیے غالب ہے میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ آیت کن کن امراض میں اور کن کن معاملات میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو اور پڑھ سکتے ہو اور ایک سب سے بڑی بات اس آیت کا ایک کمال ہے کہ آپ کے جسم میں کہیں بھی درد ہو اس درد کا باندھنا یعنی کہ درد ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے وجود کو ہلا کر رکھ دیتی ہے کہ جسی کے گھٹنوں میں درد ہونا کسی کے پیر میں درد ہونا کسی کے آدھے سر میں درد ہونا کسی کے پورے سر میں درد ہونا کسی کے جسم میں درد ہونا تو اس آیت کے دریئے آپ کس طرح اس کا جسم کا حصہ باندھ سکتے ہو درد کا حصہ باندھ سکتے ہو اور ایسا کہ فور ہی اثر رکھے کہ جس سے نہ آپ کوئی پینکلر کھاتے ہو نا آپ کو پینکلر کھا کر بھی کچھ دیر میں آرام ہونے شروع ہوتا ہے لیکن اس آیت کا پڑھنا آپ کو آرام آنے شروع ہوجاتا ہے کیونکہ اس آیت کے اندر جو نا تسکین ہے اس آیت کے اندر اس تحریک کو تحلیل کرنے کے لیے اور اس کو پھر تسکین کے مقام پر لانے کے لیے زبردست قوت کی مالک ہے اس آیت کا پڑھنے والا بلکل ٹھہر جاتا ہے اس کا جو تیسرا جز ہے نا اس آیت کا ایک ہی آیت ہے یہ اس کا جو تیسرا جز ہے وہ بلکل تسکین ہے اس آیت کے اندر تحریک بھی ہے تحلیل بھی ہے اور تسکین بھی ہے اس لیے ان آیت کو کہا گیا ہے کہ یہ انسانی جسم کے لیے لا جواب آیت ہے یہ کہ انسان کا وجود انسان کا جسم انسان کے جسم کی بنیاد اس کی بناوٹ اور اس جسم کو چلانے والا نظام انہی تحریکوں پر مشتمل ہے اس کے علاوہ چوتھی تحریک نہیں ہے اور ان تحریکوں کے ذریعے ہی انسان اپنے اندر کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے اور یہی وہ آیت کہ جس کے تین جز ہیں کہ اس کے اندر تحریک بھی ہے اس کے اندر تحلیل بھی ہے اور اس کے اندر تسکین بھی ہے وہ آیت کونسی ہے وہ آیت اب آیت دیکھیں کہ سورہ فاطر سورہ فاطر کی آیت نمبر دو اس کا جو پہلا جز ہے آیت کا کہ مَا يَفْتِهِ اللَّهُ لِنَّاسِ مِنْ رَحْمَتِ فَلَا مُمْسِقَ لَحَا یعنی اس کا مطلب کیا بنتا ہے اس پہلی آیت کے جز کا اس کا مطلب بنتا ہے اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں یہ جو شروع اس آیت کا جو شروع کا جو جز ہے نا یہ یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ لوگوں کے لیے یعنی کہ یہاں بات عام لوگوں کی ہو رہی ہے کہ لوگوں کے لیے جو رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے جو اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اس کو بند کرنے والا کوئی نہیں ہے پھر اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے پھر تو یہ آیت کا جو جز ہے نا یہ سمجھ لے کہ اگر ہمیں اس آیت کو ان نعمتوں کے لیے پڑھتے ہیں تو یہ ہر چیز کھول کر رکھ دیتی ہے اگر ہم بندش میں ہیں اگر ہمارے رکس میں تنگی ہے اگر ہم پریشان ہیں ہم صرف اس آیت کے جس کی تقرار کریں تو اس آیت کی برکت سے اچھا ایک اس آیت کے جو معمور فرشت جو موکلان ہیں وہ رحمت کے ہیں وہ نعمت کے ہیں وہ کھولنے کے ہیں وہ فتح کے ہیں جو انسان کو بیماریوں سے نجات دیتے ہیں جو انسان کی بندشوں کو کھول دیتے ہیں جو انسان کے آنے والی ان رکاوٹوں کو دور کر دیتے ہیں اب اگر کسی آسیب دادہ شخص کے اندر اگر کوئی شیعتین داخل ہے اور وہ ان آیت کو پڑھتا ہے اس آیت کی تقرار کرتا ہے تو وہ شیعتار اس کے وجود کی گرہ کو کھول کر نکل جاتا ہے یعنی کہ یہ آیت کے جو موکلان ہے نا اس آیت کی جو روحانیت ہے اس کے جو پہلے جوس کی جو روحانیت ہے وہ اس کے اندر کی نیگیٹیو ویڈی کو ختم کر دیتا ہے ہر قسم کے جادو کو ختم کرنے کی آیت قوت زبردست قوت رکھتی ہے اور زبردست یہی اس آیت کا جو پہلا جز ہے یا آپ کوئی سے بھی عمل کرتے ہو اس رجت کو بان دیتی ہے یعنی کہ وہ رجت کا تو نام و نشان نہیں ہوتا یعنی کہ اس آیت کا پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا کبھی مفلسی حالت میں نہیں جائے گا کیونکہ اس کو پر رب نے ایک بات مجھے بتاؤ آپ کہ جب تم پر اللہ نے رحمت کے دروازہ کھول دیا اللہ نے نعمتوں کے دروازہ کھول دیا کوئی ہے جو اس کو بند کر دے نہیں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں بند کر سکتا تو کیا کمال کی آیت ہے یہ اس آیت کے اس جس کے حصے کو صرف زافران کے اور ارکے گلاب کے پانی سے لکھ کر اگر میہ اپنے شہر کو پلائے نا تو اس کے اندر کی جو بری عادت ہے نا وہ ختم ہونے لگتی ہیں ماں باپ اپنی اولاد کو پلائے نا ان کی اولاد کو جو بری عادت ہیں وہ ختم ہونے لگتی ہیں اگر روحانی مولج اپنے پاس لکھ کر اپنی ٹیبل پر رکھے اور جو لوگ اس کے پاس علاج کے لیے آتے ہیں اگر ان کو یہ دنگ کر کے دے ان کو پڑھ کے دے نا تو وہ ہر قسم کی پریشانی سے نجات دے دیتی ہے کیونکہ رب نے کھولے اپنے رحمت کا دربادہ یہ آیت کھولنے کے لیے اگر آپ کوئی بھی عمل کھولنے کے لیے اس آیت کو پڑھتے ہیں نا تو ایٹی ون مرتبہ پڑھا جائے گا یعنی کہ اکیاسی مرتبہ ایٹی ون بار آپ اس آیت کے جوس کو بھی پڑھ سکتے ہو اور اس پوری آیت کو بھی پڑھ سکتے ہو اگر ہم نے کھولنے کے لیے پڑھنا ہے تو ہم اس کو ایٹی ون مرتبہ پڑھیں گے اب اس کے دوسرے جوس کی طرف آئیے یعنی اور جو کچھ وہ روک دے تو اس کو روکنے کے بعد اس کو کوئی چھوڑنے والا نہیں اس کو کوئی کھولنے والا نہیں یعنی کہ جس کو رب روک دے اس پہ گرہ لگا دے اس کو بند کر دے اس کو پہ چھڑانے والا کوئی نہیں ہے اس کو پہ کھولنے والا کوئی نہیں ہے اچھا اس آیت کی یہ خاص بات ہے کہ اگر ہم اس آیت کے ذریعہ بندش لگاتے ہیں تو ہم اسی آیت کے ذریعہ بندش کو کھولیں گے کچھ دوسری آیت کے ذریعہ بندش نہیں کھول سکتے اگر ہم بولیں نا کہ ہم سور اخلاس کے عامل ہیں کسی نے اس آیت کے ذریعہ بندش لگائی ہے اگر آپ چاہو کہ سور اخلاس کے ذریعہ کھولنا تو آپ کو ایک طویل ٹائم لگے گا ایک وقت لگے گا لیکن اسی آیت کے ذریعے فیل فور وہ اثر ختم ہو جاتا ہے وہ آیا کھل جاتا ہے معاملہ یعنی کہ پہلے جز میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے جو رحمت کے دروازے کھول دے جو اپنی نعمتوں کو تمام کر دے جو ان کو رکھ ساتا کر دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں ہے اسے کوئی نہیں کر سکتا ان آیت کو پڑھنا ہی ایک ہوتا ہے کہ کسی کام کے طریقے لانا انڈا لانا لیمو لانا پیاز لانا آلو لانا پھر اس میں پڑھنا پھر اس میں کیل لگانا پھر اس میں وہ لگانا پھر اس کو گراہ ماننا پھر پڑھنا پھر اس کو قبرسان میں دبانا یہ ختم بلکل صرف اس آیت کو پڑھو اور اپنے تمام مسائل کا نجات انسان تمام مسائلوں سے نجات مل جاتی ہے اس سے یعنی کہ ایک ہوتا ہے پورا طریق سے کام کرنا اگر ہم اس آتے ہوئے کسی کے بندش کے عمل کرتے ہیں جیسے میں نے مختلف بندش کے عمل اپنی ویڈیوز میں بتائیں کہ آپ اس میں یہ کریں وہ کریں تالہ لائیں گرا لگائیں یہ پورا ایک پروسس ہے آپ اس محنت سے اس پروسس سے وہ کام کرتے ہیں تو بعض لوگوں کو تالہ نہیں ملتا بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں بعض لوگ بولتے ہیں کہ ہم اتنا عمل نہیں کریں گے بعض لوگ بولتے ہیں ہم اس طرح نہیں کریں گے عام لوگوں کے لیے خاص لوگوں کے لیے اور جو میرے ساتھ اس سفر میں چلتے ہیں ان لوگوں کے لیے اس آیت کو خالی یاد کر لینا ہی نا ان تمام سے بحفوظ ہو جاتے ہیں سب سے خاص بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس آیت پڑھنے والے پر جادو اثر نہیں کرتا جادو اثر نہیں کرتا نظرِ بد یعنی کہ وہ نظر جو انسان کے وجود کو ہلا دیتی ہے اس کو اس کے جسم میں داخل نہیں ہونے دیتی ہے اس کا اثر رہتا ہے دیکھو نظرِ بد کا اثر رہے گا آپ کچھ بھی پڑھو آپ قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھو کوئی بھی صورت پڑھو کچھ بھی پڑھو نظر کا اثر ضرور رہتا ہے اچھا نظر کا اثر دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک انسان کے ظاہر پر ایک انسان کے باطن پر یعنی کہ وجود کے اندر پر اچھا ایک بات یار رکھنا اس آیت کی یہ شان ہے اس آیت کی یہ برکت ہے کہ اس آیت کے پڑھنے والے پر اس کے اوپر اس کی ظاہری نظر ہوگی آئی بس سمجھ لیکن اس کے وجود میں وہ نظرِ بد صراحیت نہیں کرے گی وہ اندر داخل نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کو قیت کی آوائے بند کی آواز کے وجود کو کہ اس کے وجود کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی نیگیٹیوٹی کوئی جادو کا شر کسی قسم کا کوئی نظرِ بد کا اثر کوئی شیعتین جنات کوئی خبائص کوئی شیعتین کوئی حمزاد کوئی چڑیل کوئی مسان کا جادو کوئی ہندوانی عمل اس کے وجود کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ جس کو رب نے روک دیا جس کو رب نے بان دیا اسے کوئی چھڑھانے والا نہیں اسے کوئی کھولنے والا نہیں سمجھیں اس آیت کے راز کو سمجھیں اس کے اسرار کو سمجھیں اس آیت کے پھر زندگی بھر دعائیں دیں گے اب لوگ کتنے بڑے بڑے عمال کرتے ہیں کہ تین تین چار چار پانچ پانچ پیچ کے پڑھ لے ہوتے ہیں منزل پڑھ لے ہوتے ہیں مختلف صورت پڑھ رہے ہوتے ہیں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اب یہ سب کا ایک نچوڑ میں نے آپ کو صرف ایک آیت کی صورت میں دیتی ہے صرف ایک آیت کہ ایک آیت جو آپ کی تقدیر کو بدل دے اور یہ وہ آیت ہے کہ جو انسان کے اوپر ہر شر پر غالب آجاتی ہے ہر خیر پر غالب آجاتی ہے یعنی کہ خیر پر غالب آنے سے مراد کہ اگر اس کی کوئی نعمت ہے تو اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کر دیتا ہے وہ اس آیت کی برکر اس آیت کی روحانیت اگر ہم چاہتے نا کہ ہمارا من روشن ہو ہم چاہتے نا کہ ہمارے معاملات کھل جائیں ہم چاہتے نا کہ ہم جو عمال کر رہے ہیں وہ اس کے اسرار ہم پر ظاہر ہو جائیں ہم چاہتے نا کہ ہم علم لدنی جو ہمارے بزرگوں سے منصوب ہوا ہمارے چشمیں ہمارے سینے سے جاری ہو جائیں اس آیت کے ذریعے ہر چیز ممکن ہے ہم چاہے نا کہ سورہ یاسین کی روحانیت ہم پر جاری ہو جائے کھل جائے لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور میرا عمل باندھی ہے کسی نے حضور میری روحانیت نہیں کھل رہی حضور میرے باعتنی معاملات نہیں کھل رہے میں نے آج آپ کو ایک ایسا راز دی ہے نا اس آیت کی صورت میں کہ جو آپ کے وجود کی تمام گراہوں کو کھول دے آپ کے تمام لطائف کو جاری کر دے یعنی کہ اس آیت کا یہ خاص بات ہے خاص کمال ہے کہ جو لوگ سلوک کے رستے میں چل رہے ہیں جو لوگ ذکر و آسکار کرتے ہیں جو لوگ اپنے مشاہیخ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتے ہیں اللہ کی ضرب لگاتے ہیں اللہ کی ضرب لگاتے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں اور جو وہ ضرب اپنے جسم کے جس مقام پر لگا رہے ہیں وہ مقام جل کھل جائے تو اس آیت کو صبح شام پڑھنے شروع کر دیں دیکھیں آپ کے اوپر لطائف کیسے جاری ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو صورت یاسنگ کے ذریعے اپنے لطائف کو جاری کریں اس پریکٹس کے ذریعے جاری کریں اس ذکر کے ذریعے جاری کریں آپ صرف اس آیت کے ذریعے صرف اس آیت کے ذریعے اپنے تمام لطائف کو جاری کر سکتے ہو آپ نے کوئی سوالاک کی تعداد کو مکمل نہیں کرنا آپ نے کوئی عمل نہیں کرنا آپ عمل جو کر رہے ہو وہ کرتے رہو آپ جو پڑھائیاں کر رہے ہو کرتے رہو آپ صرف وہ سیف اس آیت کو اپنے ویڈ میں رکھے اور اس آیت کی مختلف طریقوں سے مختلف جسم کے حصے پر تقرار کی جاتی ہے اگر کسی نے لطائف کو اس آیت کے ذریعے لطائف کو کھولنا ہے لطائف کو جاری کرنا ہے تو اس کے اوپر ظاہر ہو جاتے اچھا اس آیت پڑھنے والے کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ آجائی بات کی دنیا کے تمام دروازے اس کے اوپر کھل جاتے یعنی کہ وہ سفر اب میرے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں اب جو میں کہتا ہوں وہ عمل کرتے ہیں لیکن ان پر وہ چیزیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں نہ خواب کی حالت میں ہوتی ہیں نہ مشاہدے کی حالت میں ہوتی ہیں نہ ظاہری ہانکوں کی حالت میں ہوتی ہیں وہ اس آیت کو گرہ لگا لیں اس آیت کی رسی کو پگڑ لیں اس کو پڑھنا شروع کر دیں سب سے پہلے خواب کی صورت میں سب کچھ ظاہر ہونے شروع ہوگا اس کے بعد مشاہدے کی صورت میں ظاہر ہونے شروع ہوگا اس کے بعد مراقبے میں ہم چیزیں ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے کھلنے شروع ہو جائیں گے اس کے بعد ظاہری آنکھوں سے سب کچھ انسان دیکھنے شروع کر دے گا اس آیت کا یہ کمال ہے اس آیت کی روحانیت ہے کہ وہ جنات جو بلکل لطیف ہیں بلکل باریک ہیں جن میں لطافت ہے جن میں کثافت بلکل بھی نہیں ہے کہ ظاہری آنکھوں تھی جن کو دیکھنا ناممکن ہے آپ اس آیت کا عمل کرنے اس آیت کو پڑھنے ہر لطیف سے لطیف چیز کی گرہاں پر کھل جاتی ہے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگتے ہیں ہر چیز آپ پر ظاہر ہو جاتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان جس کے لیے اپنے پورا سفر تیہ کرتا ہے جس کے لیے انسان اس دنیا میں آیا ہے جس کے لیے انسان اپنے بزرگوں کی خدمات کے اندر چالیس چالیس سال گزار دی ہیں پچاس پچاس سال گزار دی ہیں صرف کس لیے کہ ان کے روحانیت ان پر کھل جائے ان کے معاملات ان کے کھل جائیں ان کے ظاہری بادنی کیفیات ان کے کھل جائیں ان کے اوپر دربارِ غوصیت کے دروازے کھل جائیں کہ ان کے اوپر دربارِ رسالت کے دروازے کھل جائیں ان کے اوپر دربارِ عصدیت کے دروازے کھل جائیں کہ یہ آیت وہ دربار جو مقدس دربار ہیں کہ جس کے محبوبین کے ہیں کہ جو ان دربازوں کو کھول دیتے ہے تو پھر اس آیت میں کیا راز چھپا ہے اس مالک کا کہ وہ اور اس کا محبوب بہتر جانتا ہے ہم صرف ظاہری حالات کو کھولنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں وہ تو ظاہری عام لوگوں کے لیے ہیں میں خاص لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو اشتیاق ہے کہ جن لوگوں کو شوق ہے کہ جن لوگوں کی جستوجی ہے کہ جو لوگ ان کی محبت میں تڑکتے ہیں کہ کوئی ان کو دربارے غوثیت میں لے جائے کہ کوئی ان کو دربارے رسالت تک لے جائے دلو شریف کا احتمام کرتے ہیں مختلف عمال کا احتمام کرتے ہیں مختلف ریاست کا احتمام کرتے ہیں کہ بلاوہ آ جائے ان کا یہ آیت تمام رسے کھولتی ہوئی آپ کو اس جگہ پہ لے جا کے کھڑا کر دیتی جس کی تمنا آپ کے دل میں ہوتی ہے یہ اہل سلطین کیلئے آیت ہے یہ جو میں نے عام لوگوں کو میں نے بتایا ہے اور اپنے ساتھ چلنے والے ہم سفر ساتھیوں کو میں نے اس آیت کے بارے میں بتایا ہے کہ ان آیتوں کے صاحب دعوار جو ہے نا جن کو سلطان کہہ کے پکارا گیا ہے کہ جو اپنا مقام آپ رکھتے ہیں اب میں آتا ہوں اس کے تیسرے جز کے طرف کہ وہ ہوا العزیز الحکیم کہ وہی غالب اور حکمت والا ہے یعنی کہ ہر چیز پر غالب ہر عمر پر غالب رب کی ذات ہے کہ جس نے تمہیں یہ عمر دیا ہے کہ جس نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے اور ایک بات یاد رکھنا اس آیت کو وہی شخص اپنے ورد میں رکھے گا کہ جس کو توفیق ہوگی ورنہ کچھ لوگ کچھ وقت میں پڑھ کر اس کو بھول جائیں گے لیکن اگر دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تو دعا ہے کہ میرے تمام چلنے والوں کو اللہ استعقامت دے اس آیت پر میری دعا ہے یہ اس پہ استعقامت مل گئی آپ سمجھ لیں حاکم من گئے دنیاوی معاملات میں روحانیت کے معاملات میں عملیات کے معاملات میں ہر اس معاملات میں جس کا اختیار آپ کو ربنے دیا ہے کیونکہ وہی غالب اور وہی حکمت والا ہے اور یاد رکھنا کہ اس آیت پڑھنے والے پر حکمت کے وہ نورانی چشمیں جاری ہوتے ہیں وہ دنورانی چشمیں جاری ہوتے ہیں کہ جس کو سن کر جس کو دیکھ کر دنیا دنگ رہ جاتی ہے اور ان آیت کے ذریعے سمجھ لیں کہ اس آیت کے جو موقعان ہیں اس آیت کے جو سرک جناتے ہیں مجھے موبائل دینا تو ان پر بھی ہر چیز ہر رستے آسان کرتے چلے جاتے ہیں پڑھنے والے کے لیے تو اس آیت کو اگر ہم کھولنے کے لیے سمال کرتے ہیں کسی بھی طریقے کو تو ایٹی ون مرتبہ پڑھیں گے اب میں سال کے طور پر کوئی شخص بندش کھولنا چاہتا ہے کسی کے لیے میں تھوڑا سے طریقے کار آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی یاد رہے آئی بس سمجھ میں تو تاکہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں سب یاد رہیں کہ اب مثال کے طور پر کوئی عام شخص ہے اب وہ پریشان ہے اب آپ میٹھی چینی لے لیں آپ چینی کے اوپر ایٹی ون اگر آپ نے کھولنا ہے ٹھیک ہے آپ چاہتے ہو کہ میرے شوہر کے اوپر سے کوئی جو بری عادتیں وہ دور ہو جائیں ہماری شوربہ آپ اس میں محبت ہو جائے یہ چیز سے ختم ہو جائے اگر جادو کے اثرات ہیں کوئی معاملات ہیں آپ چینی پر ایٹی ون مرتبہ اسی آیت کو پڑھ کر اسی آیت کو پورا پڑھ کر آئی بس سمجھ میں ایٹی ون مرتبہ پڑھ کر آپ جس کو مقصود کھلانا ہو اس کو کھلائیں اس کو فائدہ ہوگا آئی بس سمجھ میں اب مثال کے طور پر کسی کے اوپر بندش لگی ہوئی ہے کسی کے رفتے نہیں کھل رہے کسی کا کاروبار نہیں کھل رہا کسی کی اولاد نہ ہو رہی ہے یعنی کہ اولاد کی بھی بندش ہونا اب اولاد کی بندش کو کھلنا اب مجھے الحمدللہ خوشی ہوئی اس بات پر کہ میری لائف کالر میں میری پیشن نے انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے دس سال کے بعد ان کا اولاد دی اور ایک میرے پاس میرے کلے نہیں گاتی ان کو اللہ تعالیٰ نے بیس سال کے بعد اولاد سے نواد ہے کہ ان کے اولادوں میں بندش تھی وہ لاکھ انہوں نے علاج کرا لی ہوں ٹیسٹ کرا لی ہوں کلیر ہوں اچھا ایک ہوتا ہے کہ ٹیسٹ بالکل کلیر ہیں اولاد نہیں ہیں ایک ہوتا ہے کہ مرد میں کچھ فالڈ ہے عورت میں نہیں ہے ایک ہوتا ہے اولاد اور عورت میں کچھ پوبلم ہیں مرد میں نہیں ہے تو یہ ان تمام پوبلم کا سلیوشن ہے سلیوشن ہے یہ ان تمام تینوں کی تینوں پوبلم کا صرف یہی آیت اس کا صرف شروع کا جزلیں ٹھیک ہے کون تھی مَا يَفْتِهِ اللَّهُ لِنَّاسِ مِنْ رَحْمَتِهِمْ فَلَا مُمْسِقَ لَحَا صرف یہ آیت کیا کہ اور اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کے دروازے کھول دے جو نعمتوں کے دروازے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں کوئی بند کرنے والا نہیں ہے صرف اسی جوز کو ایٹی ون مرتبہ پڑھیں ایٹی ون مرتبہ پڑھ کر اس کو کسی میٹی چیز میں ایلائچی میں اچھا اگر اولاد کے لیے سامال کرنا ہے نا آپ نے تو اولاد کے لیے اس کا طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ سات چھوارے لیے جاتے ہیں اور ہر چھوارے پر ہر چھوارے پر سات سات مرتبہ اسی جوز کو پڑھ کر دم کر کے شوہر کو دیا جاتا ہے اور بیوی کو گڑ پڑھ گی دیا جاتا ہے یعنی کہ تھوڑا سا گڑھ لے لیں اچھا گڑھ جب آپ پڑھیں گے تو ایٹی ون پڑھیں گے یعنی کہ آپ نے کھولنا ہے اس کی بندش کو اس کی رکاوٹ کو کھولنا ہے جو بیماری کی صورت میں لگی ہے یا جادو کی صورت میں لگی ہے یا شرق کی صورت میں لگی ہے اس کو ایٹی ون مرتبہ آپ نے گڑھ میں پڑھ کر اس کو عورت کو کھلانا ہے اچھا یہ سات دن کا مل ہے اچھا مرد ایک چھوارہ روزانہ سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ لے ٹھیک ہے دودھ کو گرم کرے بیوی اس کو اندر چھوارہ ڈال دے اور اس کے اوپر سات بار اسی آیت کا ایک شروع کا جو جوز ہے یہی پڑھ کے اس پر دم کر دے اور شوہر وہ دودھ پی لے اور چھوارہ کھا لے اور عورت اسی وقت رات کو سوتے ہوئے اس کو گڑھ کھا لے آئی بس سمجھ میں اور سو جائے اس کے بعد کچھ نہ کھائے اچھا ایک ہفتے کے اندر اس عورت نے مرد نے اس طریقے سے ہی پورا کرنا ہے اچھا اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ حمل ٹھہر جائے تو جب عورت کو پیریڈٹ شروع ہو یعنی کہ جب اس کو پہلا دن ہو پہلا دن جب عورت کا شروع ہو نا پہلا دن شروع ہو تو وہ ایک جائفل لیں جائفل کو توڑے اندر کا گودہ نکالے اور اکیاسی مرتبہ اسی آیت کے جو اس کو پڑھ کر اس پر دم کرے اور اس کو پیس کر ساتھ حصے کر لے جس جس دن اس کو پیریڈٹ ہو رہے ہو نا اسی دن صبح نہار ہوں ایک چھٹکی کھا کے پانی پی لے نہار ہوں اس کے آدھے گھنٹے کے بعد یا دس پندر مرتبہ جو چاہے کھانا بھی نہ کرتے لیکن سات دن ریگولر سات دن میں جب وہ غسل کر لے اس کے بعد آٹھویں دن وہ اپنے شہور سے صحبت کرے تو حمل ٹھیڑتا ہے اس کی بندش کھل جاتی ہے اچھا اگر گھڑ والا اور چھوارے والا اولاد کے لیے کرنا ہے نا تو جس دن عورت کو پیریڈٹ شروع ہو اس دن سے عورت جائفل کے اوپر پڑھ کر وہ استعمال کرنا شروع کرے آئی بس ہم نے جب ساتوں دن ہو جائے غسل کرے دو رکعت نماز نفل پڑے اس کے بعد پھر یہ عمل شروع کرے کون سا چھوارے والا اور گھڑ والا اور پھر رات کو کھا کے اور پھر میاں بھی بھی صحبت کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کا اولاد کے نماز سے نوازے یہ سمجھ لیں کہ بہترین اور لا جواب عمل لے یہ اولاد کی بندش کو ختم کرنے کا اور اولاد کی بندش کو یہ عمل ختم بھی کرتا ہے اور پھر جب حمل ٹھیرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسی آیت کی برکت سے اس کی اولاد کو اس کے شیطان سے محفوظ رکھتا ہے یعنی کہ اس کی جو روحانیت ہوتی ہے نا جب حمل ٹھہر جاتا ہے یعنی کہ دیکھ اللہ تعالیٰ بدکانہ دن فرماتے ہیں نا کہ پاک چیزیں کھاؤ حلال چیزیں کھاؤ کیونکہ اس کا اثر تمہاری آنے والی نسلوں پر پڑتا ہے ہم جسا عمل کرتے ہیں نا اس کا اثر مطلب یہ کہ ہماری اولاد ہمارا آئینہ ہوتا ہے ہم جیسا کریں گے نا ہماری اولاد ویسی ہی دنیا میں آئے گی ہم اس کو حلال طریقے سے پروریش کرتے ہیں محنت مزدوری کر کے پروریش کرتے ہیں ہم اس کو ہر طریقے سے نیک کاموں کی طرح پروریش کرتے ہیں جس طرح نہ بدکانہ دے فرماتے ہیں کہ جب عورت حاملہ ہو اور اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو عورت کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے کیونکہ بچہ سنتا ہے بچہ اس کو سنتا ہے اپنے کانوں سے سنتا ہے بچہ آئی بس سمجھ میں تو اس کا اثر اس کے بچے پر ہوتا ہے اور پھر اس کی اولاد اس دنیا میں جب آتی ہے تو وہ نیک اور متقی بنتی ہے یہ ایک طریقہ بتایا ہے تو اتنا ٹائم لگ گیا لیکن میں مختلف طریقے بتاتا رہتا ہوں اور اچھا اب ہم اسی آیت کو میہ وی بی کی محبت کے لئے کرتے ہیں تو اسی آیت کو پڑھ کے الائش ہی دم کر کے دنوں کو کھلا دے جائے تو محبت ہو جاتی ہے اب عورت چاہتی ہے کہ اس کا مرد اس کو طلاق نہ دے تو وہ لونگ کے دانے لے سات عدد ایک عدد لونگ پڑھ کر ٹھیک ہے اچھا اس کو پڑھنا یہ کہ طلاق کو باندھنا ہے تو ایک سو اکیس مرتبہ ہر لونگ پر پڑھ کے وہ اپنے شہر کو کسی بھی کھانے میں ڈال کے سالن میں ڈال کے پان میں ڈال کے یا کسی بھی چھنے ملا کے اس کو لونگ اس کو کھلا دے تو اس کا شہر جو ہوگا اس کو کبھی بھی اس کو طلاق نہیں دے سکتا اچھا اگر ہم کسی کی بندش لگائیں گے نا تو ہم اس کو ایک سو اکیس مرتبہ پڑھیں گے اور اگر ہم کسی کی بندش کھولیں گے تو ایٹی ون مرتبہ اس کو پڑھنا شروع کریں گے آئی نا بس سمجھ میں اب مثال کے طور پر اب ہم نے اپنے جسم کے درد کو باندھنا ہے آئی نا بس سمجھ میں اب میں نے جس چیس کو ایکسر لائن کیا ہے نا آپ کو سمجھایا ہے اب میں اس کے طریقے کار آپ کو سمجھا رہا ہوں اب جیسے مثال تو میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے آئی بس سمجھیں تو میں نے وضو کرنا ہے وضو کرنے کے بعد جب ہم کسی چیس کو باندھیں گے نا تو اس کا جو دوسرا جز ہوگا یعنی کہ ہم نے اس آیت کو لینا ہے صرف اس آیت کو لینا ہے اور اپنے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے اور اکیس مرتبہ یعنی کہ اس وقت جب ہم اپنے سر کے درد کو باندھ رہوں گے نا صرف اکیس مرتبہ پڑھ کے اس پہ تصور کر کے نا تو اس کو پڑھیں گے اور باندھیں گے اس کو آئی بس سمجھ میں اچھا اس کا طریقہ ہے سر پہ ہاتھ رکھے بھی پڑھا جا سکتا ہے اور انگلی شہادت کے انگلی پڑھ کے جس جگہ پہ درد ہوتا ہے نا اس جگہ پہ رکھے نا پھر ایسے کروس کا نشان لگایا جاتا ہے تین دفعہ یعنی کہ اس کو باندھنا ہوتا ہے اس کو آئی بس سمجھ میں اس طریقے سے بھی باندھش ہوتی ہے یعنی کہ درد باندھا جاتا ہے جسے مثلات میں گھٹنے میں درد دیں کسی کے دونوں گھٹنے میں درد دیں تو دونوں گھٹنے میں شہادت کے انگلی رکھے اسی آیت کو پڑھ کے اس کو کروس کا نشان لگایا جائے اس کو باندھا جائے اس کو باندھنے کی نیت رکھا جائے کہ درد کی باندھش ہو آئی بس سمجھ میں یہ سمجھ لیں کہ بلکل انٹی بائیوٹیک کا اثر رکھتی ہے یہ چیز بلکل انٹی بائیوٹیک کا اثر رکھتی ہے نیت یہ بلکل انٹی بائیوٹیک کا اثر رکھتی ہے اس کو اپن اچھا اب مثال کے طور پر اب باقی مختلف اب اسی آیت کا پڑھنا اور کسی بھی طریقے سے باندھنا یہ دونوں طریقے میں آپ کو سمجھا دیئے اب جو لوگ اس آیت کو صبح اور شام آپ کو اگر پریشانی ہونا آپ سے زیادہ نہیں پڑھا جا رہا ہوں تو آپ اس آیت کو ساتھ ساتھ بار صبح شام بننا کر دیں شروع کر دیں صبح و شام یعنی کہ اگر آپ مثال طور پر اگر کوئی عمل کر رہے ہوں تو عمل کرنے سے پہلے آپ دورشریف پڑھیں ساتھ بار اسی آیت کو پڑھیں عمل کرنے بیٹھ جائیں آپ محفوظ ہیں جب آپ عمل کر کے اٹھیں اسی آیت کو پڑھنے آپ محفوظ ہو گئے رجعت نہیں ہو گیا آپ پر کسی قسم کی کوئی آئی نا بس سمجھ میں تو یہ ہو گیا اب اس کے علاوہ اگر مثال کے طور پر ہم اگر کوئی شخص اس آیت کو سوہ لاکھ کرنا چاہے اب وہ چاہتا ہے کہ میں اس آیت پر سمجھ لیں کہ اپنی زندگی صرف کرنا چاہتا ہوں دیکھو میرے پاس ہر قسم کے میرے ہمسفرزاتی ہیں جو لوگ چل رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مختلف اس میں کام کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ کسی اور معاملات میں کر رہے ہیں اب کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس آیت کو اپنے گرہاں لگا ہوں تو وہ تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ پڑھنا شروع کریں اور سوہ لاکھ کرلے اس کو چالیس دن میں آئی بس سمجھ میں اور اس کے علاوہ گیہرہ سو مرتبہ بھی یہ روزانہ یہ آیت پڑھی جا سکتی ہے اچھا اس آیت کے ذریعے آپ کھولنا اور بند کرنا اچھا ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو اس آیت کی خاص بات یہ ہے کہ جب انسان اس آیت کے ذریعے کوئی کام کرتا ہے نا تو وہ اپنی فراست اپنی اقل اپنی حکمت کے مطابق ہر طریقے سے کام دے سکتا ہے یعنی کہ وہ طریقہ جو اس کے دماغ میں آئے اور وہ اس طریقے پہ وہ کام کرے کام ترنت فور ہی ہو جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کا جو تیسرا جزئے نا کہ وہوالعزیز الحکیم کہ وہی غالب اور حکمت والا ہے یعنی کہ وہی ہے جو آپ آپ جو بھی کام کرتے ہو یعنی کہ اس آیت کا پڑھنے والا جو ہوگا نا وہ اپنے رب کے مہاتیت ہو جائے گا یعنی کہ وہ اس کے دماغ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایک جڑی پوٹہ یہ جسے ملیٹھی ہے ملیٹھی ہے اپنے ملیٹھی کو لوگ جانتے ہیں کہ یہ خانسی میں زیادہ فائدہ کرتی ہے لیکن ایک حکیم جانتا ہے کہ ملیٹھی صرف خانسی کے لئے سامال نہیں ہوتی یہ پھیپڑوں میں انفیکشن کو بھی ختم کرتی ہے یہ پھیپڑوں کی سودش کو بھی ختم کرتی ہے یہ میدے کے لئے بھی فائدہ مند ہے یہ میدے کے ورم کو بھی تحلیل کرتی ہے یہ خانسی کو بھی فائدہ کرتی ہے یہ ہمارے اندر جو سائنس کی پرابلم ہوتی ہے یہ اس کو بھی دور کرتی ہے یہ ایک حکمت حکم جانتا ہے کیوں؟ کیونکہ حکم کا مطلب یہ حکمت والا ہے یعنی کہ رب کی وہ صفات اس کے اندر موجود ہوتی ہے آئین اب سمجھ میں اب اسی طریقے سے اس آیت کا پڑھنے والے پر حکمت کے وہ سرچشمیں جاری ہو جاتے ہیں جو اپنی فراسد اپنی اکل کے ذریعے اس علم کے ذریعے وہ بہت سارے کام کر سکتا ہے عام لوگوں کے لئے بندش لگانے کے لئے آپ کچھ بھی طریقے سے بندش لگاؤ جائز جو پوزیٹیو بندش ہے جو میں نہ سمجھایا ہے آپ کو آئین اب سمجھیں تو ایک سو اکیس مرتبہ پڑھ کے بندش لگاؤ گی اور اگر جو لوگ بندش کو کھولنا چاہے اٹی ون مرتبہ پڑھ کر اس بندش